دوستو بولیوڈ فلم انڈیشٹری میں ایسی کئی ابنیتریاں آئیں اور انڈیشٹری میں آ کر ہٹ بھی ہوئیں اور آٹھ یا دس فلمیں کر کے انڈیشٹری سے ایسے گائب ہو گئیں کہ ان کے بارے میں آج کسی کو بھی پتا نہیں ہے تو دوستو ایسی ہی نبے کے تسکی بولیوڈ کی ابنیتری ہیں منک برار جن کے فلمی کریئر اور نجی جیبن کے بارے میں آج ہم بستار سے چرچہ کرنے والے ہائیں آخر کیسے اب انہیں تری مینک برار بولی وڈ میں آئیں اور بولی وڈ کی آٹھ یا دس فلموں میں اب انہیں کر کے کہاں گائب ہو گئیں تیرا یہ شوق بھی جلدی پورا ہو جائے گا منگل اور اکبار میں فوٹو وہ چھپے گا جس میں تو جیل میں چکی چلاتا ہوا نظر آئے گا ارے تو کیا جانے تیرے بغیر تو ایک ایک پل ایک ایک دن کے برابر ہوتا ہے جہاں نہ فلمیں ڈالے ہمارتے رہتی ہے ارے دھر تیرے تمہاری لائف میں رومانس یا پیار نام کی کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں نبیہ کے دنشق میں کئی بولی وڈ فلموں میں اب انہیں کر کے اپنی ایک الگ پہچان بنانے والی اب انہتری مینک برار کا جنم چار نومبر سن انیس سو اسی کو جرمنی کے فرنگ فرٹ میں پنجابی خطری پریبارے میں ہوا تھا دراصل مینک برار اپنے نام سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں اور اپنے بارے میں کہتی ہیں کہ میرا نام بہتی انوخا نام ہے مینک برار ایک ایسے جانبر کا نام ہے جو پانی اور آجادے سے پیار کرتا ہے اور یہ جانبر اپنے قیمتی فر کے لیے بھی جانا جاتا ہے مینک برار کی پرورش جرمنی میں ہوئی انہوں نے اپنے شروعاتے سے اکچھا دکھشا جرمنی سے ہی پرابت کی اور اس ناتک کی ڈگری بھی بہی سے پوری کی آگے چل کر مینک برار ایک مجسٹریٹ بننا چاہتی تھی لیکن کسی کارڑ بس ایسا نہیں ہو سکا اور کچھ سمیے بعد ان کا پورا پریوار بھارت آ گیا اور مینک برار ایک موڈل کے جریعے ایک آبینیتری بننے کا خواب دیکھنے لگی آبینیتری مینک برار نے اپنے فلم میں کاریر کی شروعات آبینیتہ دیو آنند کے ڈائریکشن میں بنی سن 1993 کی فلم پیار کا ترانہ سے کی تھی اس فلم میں مینک برار کا نام چندہ تھا اور آبینیتہ آکشہ آنند کے ساتھ آبینے کرتی ہوئی نظر آئی تھی فلم میں ان دونوں کے علاوہ پاکستانی آبینیتری با موڈل آنیتہ آئیو بھی آبینے کرتی ہوئی نظر آئی تھی اس فلم میں کام کرنے کے بعد مینک برار نے سن 1993 کی فلم جنگ میں ایک چھوٹا سا کردار نوائیا تھا فلم میں مکھ برار کے طور پر میتھون چکوارتی آج دیو گن اور آدیت پنچولی جیسے سپرسٹار نظر آئے تھے اور اس فلم کو ٹی راما راؤ نے نزست کیا تھا جنگ فلم میں کام کرنے کے بعد مینک برار سن 1998 کی بولیوڈ فلم سات رنگ کے سپنے میں بھی آبینے کرتی ہوئی نظر آئیں اس فلم میں مکھ بینیتہ کے طور پر اڑویند سوامی تھے اور مکھ بینیتری کے طور پر جوہی چابلہ فلم کو پریہ درشن نے ڈائریکٹ کیا تھا اور امیتہ بچے نے اس فلم کے نرماتا تھے یہ فلم پریہ درشن کے ڈائریکشن میں بنی سن 1994 کی ایک ملیالم فلم تھین مابین کومبات کی ہندی ریمیک تھی فلم سات رنگ کے سپنے میں آبینے کرنے کے بعد مینک برار سن 1999 کی بولیوڈ فلم ہم آپ کے دل میں رہتے ہیں میں ایک سہیک عبینیتری کے طور پر آبینے کہتی ہوئی نظر آئیں اس فلم میں مکھ بینیتہ کے طور پر انیل کپور اور مکھ بینیتری کے طور پر کاجول تھی فلم کو ستیز کاؤسک نے ڈائریکٹ کیا تھا اور فلم کے نرماتا تھے ڈی راما نائوڈو اگر ہم بات کریں مینک برار کی کچھ سفل فلموں کے بارے میں تو ان کی سفل بولیوڈ فلمیں ہیں جسے یمراج ماں قسم گنگا کی قسم اور جولہ مکھی جن میں مینک برار نے مکھ بینیتری کے طور پر آبینے کیا سن 1998 کی بولیوڈ فلم یمراج میں مینک برار جیکی سروف کی ہیروین کے طور پر آبینے کرتی ہوئی نظر آئی تھی فلم میں مطنچہ کورتی بھی لیڈ رول میں تھے اس کے علاوہ فلم میں کھلنائک کی بھومکا میں گولشن گروبر پریم چوپڑا کرن کمار اور آسیس بیدیارتی سے سکلا کر نظر آئے تھے فلم کے ڈیرماتا نرزیسک اور پٹکتھا لے خک راجی ببری تھے اور مشہور گجل گائے کلتاف راجہ بھی فلم کے اپنے گانے میں ابھینے کرتی ہوئے نظر آئے تھے اس فلم کے بعد مینک برار سن 1999 کی بولیوڈ فلم ماں قسم میں ابھینیتا مطنچہ کورتی کی ہیروین کے طور پر ابھینے کرتی ہوئے نظر آئے تھیں فلم میں کھلنائک کی بھومکا میں گولشن گروبر، ہیمنت برجے اور فیروز خانت تھے حاصل کلاکار کی بھومکا میں اثرانی فلم میں ابھینے کرتی ہوئے نظر آئے تھے فلم کو اسوک گائے کبارڈ نے ڈائریکٹ کیا تھا اس میں تم چاہو تو کسی کی بھی تصویح لگا سکتی ہو بھگوان کی، انسان کی، جانور کی تم کس میں آتے ہو اس فلم میں ابھینے کرنے کے بعد ابھینے تری مینک برار اسی برس بولی بڑھ فلم گنگا کی قسم میں ابھینیتا جیکی شروف کی ہیروین کے طور پر ابھینے کرتی ہوئے نظر آئے تھیں گنگا کی قسم فلم میں ابھینیتا مطنچہ کورتی بھی لیڈ رول میں تھے اور ان کی ہیروین کے طور پر دیپتی بھٹناغر تھیں اس کے علاوہ فلم میں کھلنائک کی بھومکا میں مکیس ریسی، رجا مراد شکتی کپور رامی ریڈی اور جیک گوڑھ تھے اس فلم کو ٹی ایل بی پرساد نے ڈائریکٹ کیا تھا اور فلم کے نرماتہ تھے سنیل بہرا گنگا کی قسم فلم میں ابھینے کرنے کے بعد مینک برار ساندھویا کی بولی بڑھ فلم جوالہ مخی میں چکی پانڈے کی ہیروین کے طور پر ابھینے کرتی ہوئے نظر آئی تھیں اور اس فلم میں ابھینیتا مطنچہ کورتی ہوئی لیڈ رول میں تھے اس کے علاوہ فلم میں کھلائیں کی بھومکا میں موکیش ریسی کرن کمار دیپک شرکیا اور جیک گوڑھ نظر آئے تھے مینک برار نے جوالہ مخی فلم میں ابھینے کرنے کے بعد بولی بڑھ کی فلموں میں بطور اسپیسل اپیرینس اور چریتر بھومکاوں میں ابھینے کیا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے انہوں نے فلموں میں کام کرنا بند ہی کر دیا مینک برار بولی بڑھ فلموں میں سمیہ سمیہ پر اسپیسل اپیرینس کے طور پر کئی فلموں میں نظر آتی رہیں جن میں ڈولی سجا کے رکھنا بادل جہریلا راج پتا چلو اس کے لڑائیں اوپس اور بورڈر ہندوستان کا جیسی بولی بڑھ فلمیں سامل ہائیں مینک برار بولی بڑھ فلموں کے علاوہ تمیل تیلگو اور ملیالم بھاسکی بھی فلموں میں کام کر چکی ہیں جن میں کچھ فلمیں سامل ہیں چندر لیخا رجا کمارڈو ازن سواسہ کترے پیادہ برم بینثم پریم تھورا ہولی اور آپود پڑو اتیاد ان کی تمیل تیلگو اور ملیالم فلمیں ہائیں مینک برار نے ابھینے کے حساسات فلم نرمان بھی بھی ہاتھ آجمایا اور سندھوزار چھے کی فلم کٹ پتھلی میں ابھینے کے حساسات انہوں نے فلم نرمان بھی کیا اس فلم میں ان کے علاوہ ملیند سومن ایوکتہ مکھے سمیر دھرما دھکاری اور سیما بھی سواسہ بینے کرتی ہوئی نظر آئی تھی فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا سنجے خنانے لیکن آپ کو بتا دیں یہ فلم سینیما گھروں میں بھو کمال نہیں کر پائی تھی جس کی امید کی جا رہی تھی اور بوکش آفیس پر یہ فلم ایک فلوپ فلم ہی ثابت ہوئی مینک برار بولی وڈ اور ساؤتھ انڈین فلموں کے علاوہ بھی کئی ہندی ٹی بی شو میں بطور پرتیوگی نظر آ چکی ہیں جن میں سن دوزار نو میں کلارش ٹی بی پر پرسارڈ ٹی بی شو ڈانسنگ کیون سن دوزار گیارہ میں امیجنگ ٹی بی پر پرسارڈ ٹی بی شو جور کا جھٹکا اور سن دوزار بارہ میں کلارش ٹی بی پر پرسارڈ ٹی بی شو بگ بوز سیزن سکس اتیار ٹی بی شو سامل ہائیں مینک برار اوینے کے علاوہ کئی کانٹروورسی سے بھی گھری رہی جولائی سن دوزار گیارہ میں کچھ میڈیا ریپورٹوں نے سجھاؤ دیا تھا کہ مینک برار نے ہولیوڈ اسریل فلم ڈیجرٹ کیون میں کام کیا تھا لیکن مینک برار نے اس ریپورٹ کو جھوٹا مانتے ہوئے ٹائمز آف انڈیا کے ساتھ ایک ساکچھاتکار میں کہا تھا فلم کے پوشٹر پر میری فوٹو دکھائی گئی ہے لیکن باسطب میں میں فلم میں نہیں ہوں اسی ورس آگست مہینے میں ایک فوٹو سامنے آیا تھا جس میں مینک برار سویمنگ پول میں ایک لڑکی کو چومن کرتے ہوئے دکھائی گئیں تب بیڈیو پر پرتکریہ دیتے ہوئے مینک برار نے سویکار کیا تھا کہ وہ ایک ساملنگک ہے لیکن بعد میں مینک برار نے اپنا بیان باپس لے لیا اور کہا کہ وہ ساملنگک نہیں تھا میں اس سمیں بہت زیادہ ناشے میں تھی اسی لئے میں نے یہ حرکت کر دی جنوری سن 2013 میں میڈیا ریپورٹس میں سنکیت دیا گیا تھا کہ جب مینک برار اپنے بھائی کے ساتھ بے گھر لوگوں کو کمبل بطلت کرنے کے لئے ممبئی آئیں تو انہوں نے ایک انوہبی پھوٹوگرافر جگدیس مالی جو بولی وڑ بھنیتری انترہ مالی کے پتہ ہیں انہیں مینک برار نے ننگ اور عویبستیت عوستہ میں دیکھا مینک برار بتاتی ہیں کہ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو ترنت انہیں پہنچان لیا ہم نے کار روکی اور اپنے بھائی کے ساتھ ان کے پاس گئے اسی دوران میں نے انہیں ایک جوڑی شرٹ اور ایک ٹی شرٹ دی حالانکہ جگدیس کے پریوار اور دوستوں نے کہا تھا کہ ان کی اسطحیت بلکل ٹھیک نہیں تھی اور مینک برار پرچار پانے کے لئے پریس کو اس مدے سے جوڑ رہی ہیں اور ان کے پریوار بالوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مینک برار کے خلاف غلط جانکاری فائلانے کے لئے کانونی کاروائی بھی کر سکتے ہیں تو دوستوں آج کا ہمارا بیڈیو کیندری تھا نبی کے دسکی ایک بیہدی خوبصورت عبینیتری مینک برار پر جنہوں نے کئی عبینیتاؤں کے ساتھ کام کر کے اپنی ایک الگ پہچان بنائی امید کرتا ہوں ہمارا آج کا یہاں بیڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا بیڈیو اگر اچھا لگا ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کر دیں تتھا پولی بوڈ سے جڑے انٹریسٹنگ بیڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں